السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ ومن طبعہم بحسان لیوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عاشر ناظرین اکرام اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ سے پانچ عظیم نعمتوں کے سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی جن کے ہوتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے ان میں سے سب سے پہلی چیز تھی جوانی دوسری چیز تھی صحت اور تندرستی تیسری چیز تھی مالداری اور چوتھی چیز تھی فراغت و فرصت اور پانچویں چیز تھی ہماری اور آپ کی زندگی یا زندگی کے ایام جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں جینے کے لئے عطا فرمائے ان سارے چیزوں سے صحیح وقت پر بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اسی سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں اسی طرح کا بیغام دیا گیا ہے کہ ایک مومن کو زندگی کی آخری سانس تک ایسے عمال ایسے کام کرتے رہنا چاہیے جو خود اس کے لئے مفید اور کارامت ہوں یا جن عمال اور جن کاموں کا فائدہ اور ان کا سمرہ اور ان کا نتیجہ اگرچہ خود اس انسان کو حاصل نہ ہو سکے لیکن دوسرے انسان دوسرے لوگ اللہ کی دوسری مخلوق اس کے اس عمل سے مستفید ہو سکیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہتے ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ اِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدْ يَحْدِكُمْ فَصِيلَةً فَإِنْ اسْتَتَاعَا أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلِيَفْعَلُ اس حدیث کی روایت کی ہے مشہور امام احمد بن حمل رحمت اللہ علی نے اپنی مسند میں اور مسند امام احمد کے محقق نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اسی طریقے سے اس حدیث کا ذکر کیا ہے علامہ البانی رحمت اللہ علی نے السلسلت الحدیث الصحیحہ کے اندر اور اسی طریقے سے صحیح العدب المفرد کے اندر اور دیگر اپنی کتابوں کے اندر اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حدیث کا اردو میں ترجمہ اور اس کا معنی یہ ہے انیس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اِن قامت الساعت اگر قیامت قائم ہو جائے وَبِ يَدْ اَحْدِكُمْ فَسِيلَ اور تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو فَإِنِ اسْتَتَاءَ اللَّهِ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفَعْلِ اور وہ شخص جس کے ہاتھ میں کھجور کا یہ پودا ہے وہ اسے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے لگا سکتا ہے تو لگا دے اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے فَسِيلَتُمْ عربی زبان کے اندر فصیلہ کہا جاتا ہے کھجور کے اس چھوٹے سے ننے سے پودے کو جسے اکھاڑ کر دوسری جگہ زمین میں لگایا جاتا ہے اس حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے عمل کو کہ اسے دنیا میں رہتے ہوئے کب تک کام کرتے رہنا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عمل کو آخری سانس تک جاری رکھنے کا حکم دیا ہے وہ عمل خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو اس حدیث میں قابل غور باتی ہے کہ جب مسلمان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ قیامت کی ساری نشانیاں اس کو نظر آ رہے ہیں اور قیامت قائم ہو چکی ہے اور قیامت کے لئے سور پھونک دیا گیا ہے تو ایسی حالت میں ایک مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ سور کی آواز سننے کے بعد بھی پودا لگا دے جو پودا اس نے ہاتھ میں زمین میں لگانے کیلئے لے رکھا تھا اور اسی دوران قیامت قائم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس عمل کو چھوڑ کر بھاگ نہ جائے بلکہ اپنا یہ کام پورا کر لے اور ممکن حد تک اپنے کام کو پورا کرنے کی کوشش کرے حالانکہ اس پودا لگانے کا فائدہ نہ خود اسے ہوگا اور نہ اس کے بعد دوسرے کسی کو ہوگا تو پھر ہم اور آپ مایوس ہو کر عمل کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں ہمیں عمل کرنا چاہیے اچھے عمال اچھے کام کرنے چاہیے جو ہمارے بھی کام آئیں اور دوسروں کے بھی کام آئیں دوسروں کو بھی ان کا فائدہ پہنچے ایسے کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے جبکہ ہمارے اور قیامت کے درمیان نامعلوم مدتیں ہیں ابھی کسی کو پتا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکل گھڑی میں ایک ایسے انسان کو کی پودا لگاتے ہوئے اگر قیامت قائم ہو جائے اور اسے تھوڑی سی محلت اور مدت اس عمل کے لئے مل جائے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی ہے کہ وہ کام کو پورا کر کے ہی ہٹے لہذا معلوم ہوا کہ یہ عامل بذات خود مطلوب ہے خواہ اس کا نتیجہ اور سامرہ فوری طور سے انسان کو حاصل نہ ہو اور اگر انسان نے جو کام کیا ہے اور جو عامل کیا ہے اس کا نتیجہ بھی اس کو مل جائے تو یہ انسان کی دھوری کامیابی کہلائے گی اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عامل اور عامل کرنے والے کی کتنی فضیلت چاہے عامل کرنے والے کو اس کے اپنے عامل کا پھل اور نتیجہ ملے یا نہ ملے پودہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ لگا دے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس پودے کا پھل کھانے کو ملے یا نہ ملے لیکن دوسرے لوگ اس سے اللہ کی دوسری مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے گی اس امید میں انسان اس پودے کو لگا دے اگر تھوڑی سی بھی مولت انسان کو ملتی ہے اور اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات مسلمان کے ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ جب تک زندگی باقی ہے جب تک یہ سانس ہماری آ جا رہی ہے ہماری عراف کی ذمہ داری ہے کہ ہم زمین کی آبادکاری کے لیے کام کرتے رہیں اپنی ذمہ داری سے ہٹ نہ جائیں اپنے کام کو چھوڑ نہ دیں جب تک یہ دنیا قائم ہے ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی بغیر کسی عامل کے اس دنیا میں زندہ رہے یہاں تک کہ اگرچہ اسرافیل علیہ السلام نے سور پھوک دیا ہو لیکن ایسی حالت میں بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے ایسی حالت میں بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ جو کام کرنے جا رہا تھا وہ کر گزرے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر ریٹائرمنٹ کا تصور نہیں ہے کچھ لوگ کسی ملازمت سے ان کا جو مقررہ وقت ہیں فارغ ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی ساری ذمہ دانیاں ختم ہو گئی ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں کوئی کام اب ان کو نہیں کرنا ہے یہ تصور اور یہ فکر اسلامی نہیں ہے بلکہ یہ غیر اسلامی ہے اہل مغرب سے یہ چیز آئیے ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ایک مومن جب تک اس کے ہوش و حواس باقی ہیں وہ ریٹائر نہیں ہوتا ہے اگر ریٹائر ہوتا تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت انسان سے اگر انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس سے یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ نماز معاف ہو گئی ہے لیکن ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت نے ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں کی اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز ادا کریں بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتے ہیں لیٹے ہوئے اور آپ کی آقل آپ کے ہوش و حواس باقی ہے تو ایسی صورت میں آپ اشارے سے نماز ادا کریں گے آپ کے فرائض کا سلسلہ آپ کے عامال کا سلسلہ آپ کی اس عبادت کے سلسلہ آخری سانس تک جاری رہنا چاہیے تو معلوم ہوا کہ ایک مومن کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے اور یہی ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہونی چاہیے کہ انسان کو جب بھی نیک عامل کرنے کا موقع میں اثر ہو وہ نیک کام میں لگ جائے اور یہ جو ایعہ ہمارے گزر رہے ہیں بہت سارے بزرگ لوگ ہیں عمر دراز لوگ ہیں انہیں اللہ رب العزت نے یہ موقع اتا کیا ہوا ہے نوجوان ہیں ان کو بھی یہ موقع اتا کیا ہوا ہے اور اسی طریقے سے خواتین ہیں گھروں کی اندر انہیں بھی یہ موقع ملا ہوا ہے کہ یہ نائیام کا صحیح صحیح استعمال کریں اور جس قدر ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت کے کام کرنے کی کوشش کریں اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان عمال کی ترغیب دلائی ہے جن کا نفع جن کا فائدہ متعددی ہے یعنی جو کام آپ نے کیا ہے وہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے درخت لگانے کا مسئلہ تو یہ درخت انسان کیوں لگاتا ہے کیا خود لگانے والے کو اس کا فائدہ ہے ہو سکتا ہے کہ اگر لگانے والا موجود رہا تو اس کو اس کا سایہ ملے گا پھل ملے گا لیکن عام طور سے درخت لگانے کا فائدہ بعد میں آنے والے لوگ زیادہ اٹھاتے ہیں یہ درخت لگانے کی ترغیب اسلام نے اس حدیث میں دی ہے جسے آج کل شجرکاری کہا جاتا ہے یہ شجرکاری دنیا کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے ٹھیک رکھنے کے لیے آب و ہوا کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے جس ہوا سے درختوں کی جس ہوا سے ہم کو آکسیجن ملتی ہے یہ اللہ رب العزت نے ہماری خدمت کے لیے ان درختوں کو لگایا ہوا ہے ان سے جو آکسیجن ہم لے رہے ہیں ہماری زندگی اس پر موقوف ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کتنی کشادہ ہے کتنی عظیم نعمت ہوا اور آکسیجن فری آف دی کاشٹ اللہ رب العزت نے رکھی ہے کافر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے مومن بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے فاسق بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے انسان سارے انسان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جتنے زیرو اس دنیا کے اندر موجود ہیں سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ تصور کیجئے کہ اتنی خیمتی چیز اگر اللہ رب العزت نے اس کی مقدار اگر محدود رکھی ہوتی کہ ہر انسان کو ایک دن میں مثال کے طور پر ایک سیلنڈر جو گیس کا سیلنڈر ہمارے یہ آتا ہے اتنی مقدار میں اس کو آکسیجن ملے گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کوئی انسان نافرمانی کر سکتا تھا اللہ رب العزت کی جیسے جیسے آکسیجن کے ختم ہونے کا وقت قریب آتا سارے انسانوں کی نگاہیں اللہ رب العزت کے جانب ہوتی کہ اللہ رب العزت میری زندگی ختم ہو جائے گی لہذا مجھے اور مزید آکسیجن دی جائے تو اپنا رحم فرما کرم فرما لیکن ہم شاید اللہ رب العزت کی عظیم نعمت کو محسوس نہیں کرتے اگرچہ آج ہم اپنے گھروں میں مقید ہیں لیکن اللہ رب العزت کی اس فضا میں ہوا میں سانس لے رہے ہیں اکسیجن استعمال کر رہے ہیں مسلمان بھی استعمال کر رہے ہیں کافر بھی جو گالیاں دیتے ہیں اللہ رب العزت کو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اور جو اللہ رب العزت کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا کرم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں زیادہ سے زیادہ انسان کو ایسے آمال انجام دے جس سے دوسرے لوگوں کو نفع پہنچے فائدہ پہنچے ایسے دیگر آمال کے کرنے کی بھی ترغیب دلانا مقصود ہے میرے سامنے ویسے تو اللہ کے رسول کی بہت ساری بے شمار حدیث ہیں سلسلے میں کہ درخت لگانا یہ کتنا اہم ہے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریش کی ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان کوئی پودا کوئی درخت لگاتا ہے او یزرہ و ذرعان یا کوئی کسان ہے کھیتی کا کام کرتا ہے کھیتی کرتا ہے فَيَاْكُلُوا مِنْهُ تَيْرُنُ لیٰذا جو درخت لگایا گیا تھا اس پہ پھل آیا پھل سے پرندے کھاتے ہیں اس میں سے کچھ اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں او انسان یا انسان اس میں سے کچھ کھاتا ہے او مہیمت یا چھوپائے جانور اس میں سے کھاتے ہیں خود انسان بعد میں کھائے گا اس کے کھانے سے پہلے دوسری یہ ساری اللہ کی مخلوق کھاتی ہے جو ہم کھیت کھیتی کرتے ہیں اور جو پودے لگاتے ہیں درخت لگاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اللہ کن اللہ ہو بھی صدقہ یہ جس شخص نے درخت لگایا تھا جس شخص نے پودے لگایا تھا یہ اس کے لئے صدقہ ہے خاص طور سے جس نے درخت لگایا تھا جب تک وہ درخت باقی ہے اور اس کا فائدہ جاری ہے یہ اس کے حق میں صدق جاریہ کہلائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کی حسلہ افضائی کی ہے اور یہی نہیں بلکہ صحابہ نے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی آفتہ تھے انہوں نے اس پر کیسے عمل کیا ہے عمرہ ابن خزیمہ کہتے ہیں سمیت عمرہ ابن الخطاب یخول لِعَبِي مَا يَمْنَوْكَ انْتَغْرِسَ عَرْزِكَ کہتے ہیں عمرہ ابن خزیمہ کہتے ہیں کی میں نے عمرہ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا وہ میرے والد سے یعنی خزیمہ ابن صاحب اس سے کہہ رہے تھے کیا مَا يَمْنَوْكَ انْتَغْرِسَ عَرْزَكَ کیا وجہ ہے کہ تم اپنے زمین میں پودے نہیں لگا رہے ہو زمین خالی پڑی ہوئی ہے فَقَالَ لَهُ أَبِي لِعَضَ میرے والد نے ان سے کہا جواب دیا اَنَا شَيْخٌ قَبِيرٌ عَمُوْتُ غَدَن کہا کہ میں تو بڑھاپے کی آخری منزل کو پہنچ گیا ہوں قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھا ہوں اب مجھے درخت لگانے سے کیا فائدہ ہوگا کھجور کا درخت تو ویسے ہی دیر میں پھلاتا ہے اس پر جو کہا کہ میں مرنے والا ہوں کل مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا درخت لگانے سے فَقَالَ لَهُ أُمَر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا عَازِمُ عَلَيْكَ لَتَغْرِسَنَّهَ کہا کہ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ تم ضرور اپنی زمین میں کھجور کے درخت لگاؤ گے ایسا کرنا تمہارے لئے لازمی اور ضروری ہے اس کے بعد عمرہ ابن خزامہ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَائِتُ عُمَرَ ابن الخطاب يَغْرِسُهَ بِيَدْهِ مَعَابِ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کی وہ میرے والد کے ساتھ اپنے ہاتھ سے اس زمین میں درخت لگا رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ بھی دیا اور خود اس میں شریک بھی ہوئے یہ دنیا آباد کرنے کے لئے ہمیں درخت لگانا اور انسانوں کے زندگی کی بقا کی خاطر درخت لگانا یہ انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر انسانیت اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی ہے تو ماہولیات کی خاطر ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اس کے اندر ہے اور میں اس مناسبت سے بی بی سی اردو سروس سے سنی گئی کافی سال پہلے کی خبر ہے کہ انسان کتنا خود پرست ہو گیا ہے انسان مادہ پرست ہو گیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی اس وسیع کائنات کے اندر صرف اور صرف میں ہی فائدہ اٹھا ہوں اور کوئی اس میں فائدہ نہ اٹھا ہے اتنی مادہ پرستی انسان کے اندر آ چکی ہے یہ کرونا وائرس اس کی ابتدہ جہاں سے ہوئی ہے چائنہ سے چائنہ کی یہ خبر ہے کہ چائنہ کے لوگوں نے وہاں کی حکومت نے وہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کسان ہمارے ملک میں جو کھیتی کرتے ہیں پرندے انہوں نے اس میں سے کتنا غلہ کھا جاتے ہیں سالانہ حساب لگایا کہ اتنا غلہ کھا جا سکتے ہیں اتنے ٹن غلہ یہ پرندے کھا جاتے ہیں انہوں نے سوچا کیا اگر یہ غلہ آناج ہمارا بچ جائے تو یہ ہمارے لوگ کھائیں گے انسان کھائیں گے انسانوں کا فائدہ ہوگا پرندوں سے یہ بچا لیا جائے لہٰذا پرندوں سے بچانے کے لئے انہوں نے کیا ترقیب کی کہ پرندوں کو مارنا شروع کیا ختم کروئے رہے ان کا کوئی فائدہ نہیں یہ نقصان پہنچا رہے ہیں لہٰذا پرندوں کو ختم کرتے کرتے حد یہ ہو گئی کہ جب آخیر میں بہت تھوڑی سی تعداد پرندوں کی رہ گئی ان کو بھی انام دے کر اعلان کر کے کہ جو شخص اتنے پرندے مار کے لائے گا اس کو اتنا انہم دیا جائے گا ملک سے سارے پرندوں کو ختم کر دیا گیا علاقہ صاف کر دیا گیا اور آئندہ سال اس امید میں بیٹھے رہے کہ آئندہ سال کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا جو کام ہم نے کیا ہے لہٰذا آئندہ فصل بوئی گئی کھیتی بڑی ہوئی اور اس میں پھل آیا اس میں اناج غلہ آیا لیکن ہوا کیا کیوں اس اناج اور غلے کو چونکہ پرندے موجود نہیں تھے اس میں کیڑے لگ گئے قدرتی طور سے اور وہ کیڑے اناج غلے کا اکثر حصہ کھا گئے فصل سے غلے کی جس مقدار کا اندازہ لگایا گیا تھا کہ اتنی پیدا ہوگی اتنی مقدار اس سے کہیں کم مقدار اناج اور غلے کی پیدا ہو سکی ساری پلاننگ فیل ہو گئی تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنا بھلا چاہتا ہے کسی دوسرے کا بھلا نہ چاہے لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اسی لئے حکم دیا گیا ہے کہ اگر قیامت بھی قائم ہو چکی اور تھوڑی سی مولت اگر انسان کے پاس ہے دوسرے کو فائدہ پہنچا نہیں کی تو وہ پہنچا دے وہ پودا جو اس کے ہاتھ میں لگا دے اگرچہ خود اس کو اس کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے دوسروں کی خیر خواہی بھلائی ہمارے ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر اس حدیث کے اندر جئے اور میں کسان بھائیوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کسان عام طور سے خسارے میں رہتے ہیں پرندے بھی کھاتے ہیں چرند بھی کھاتے ہیں دوسرے لوگ بھی چوری کر لے جاتے ہیں لہذا اگر ان کی نیت صحیح ہو تو ایسی صورت میں یہ ان کے لئے صدقہ ہے جو پرندوں نے کھایا ہے جو اور دیگر جانوروں نے کھایا ہے ان کی علاوہ اور اس کے علاوہ خود کھانے کے بعد جو بیچ دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو دوسرے انسانوں کے لئے غزہ فراہم کرتے ہیں یہ بھی ان کے لئے صدقہ ہے اگر ان کی نیت صحیح ہو کہ ہم یہ کھیتی یہ عراج یہ غلہ انسانوں کی خیرخواہی کے لئے پیدا کرتے ہیں خود بھی کھائیں گے اور دوسرے لوگوں کا اس سے بھلا ہوگا اور حدیث کے اندر بہت سارے پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہیں ان کو اتنے مختصر وقت میں بیان کرنا مشکل ہے ایک اہم پیغام اس حدیث کا یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی فکر اور سوچ مصبت ہونی چاہیے بہت سے لوگ اچھے کام اس لئے نہیں کرتے ہیں چونکہ ان کی اپنی ذات کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام میں یہ فکر صحیح نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا ہے خیر الناس انفعوہم للناس سب سے بہترین انسان لوگوں میں وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لئے مفید اور کارامت ثابت ہو اپنی ذات کے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنے خاندان کے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے تو سب کرتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچانے کے لئے اللہ کے رسول نے یہاں کہا کہ اگر وہ درخت اس کے ہاتھ میں تھا قیامت آ جائے پھر بھی لگا دے اس لئے کہ درخت کا فائدہ خود انسان کی اپنی ذات کو بہت کم ہوتا ہے دوسرے لوگ اس سے فائدہ زیادہ اٹھاتے ہیں تو بہت سے افراد ہمارے درمیان آج موجود ہیں کہ کرونا وائدس کے ان ایام میں معلوم نہیں زندہ رہے یا نہ رہے کون دیکھا ہے لہذا اسی فکر میں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں ہم اس کی ذت میں نہ آ جائیں ٹینشن لیے ہوئے ہیں لیکن ایک مومن کو اس کی فکر ہونی چاہیے اگر اس مرض میں مفتلا بھی ہے تب بھی اگر وہ اس افتلا کے درمیان اچھے کام کر سکتا ہے ذکر الائی کر سکتا ہے تو وہ کرنے کی کوشش کرے اس لئے کہ وہ ابھی ریٹائر نہیں ہوا ہے یا دوسرے لوگوں کو واضح نصیت کر سکتا ہے تو کر دے یہ ایام جو ہمیں ملے ہیں وہ اس لئے نہیں ملے ہیں کہ صرف ہم اپنا پیٹ بھریں اپنے بچوں کو کھلائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں بلکہ یہ پیغام اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کا بھی خیال لکھیں دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر جو سستی ہے کاہلی ہے اس کو دور فرمائے اور زندگی کی آخری سانس تک ایسے عامال ایسے کام جو ہمارے لئے مفید ہوں ہمارے گھر والوں کے لئے مفید ہوں ہماری قوم کے لئے مفید ہوں ہمارے وطن کے لئے مفید ہوں ایسے عامال انجام دینے کی ہمیں توفیق تفرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی وَاَخْرُ دَوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَلِمِ موسیقی